حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسا انصاف کرتے تھے کہ جو چیزیں اور جو حکم غیروں کے لئے کرتے تھے وہی اپنوں کے لئے حکم کرتے تھے اپنوں میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ عیسائیوں نے ایک تدبیر کی کہ چلو دیکھتے ہیں عمر کتنا منصف ہے کتنا انصاف کرتا ہے انہوں نے ایک عورت کو اس بات پر تیار کیا کہ تمہیں یہ بات کہنی ہے اور یہ بات عمر کے سامنے بولنی ہے کہ تمہارے بیٹے نے مجھ سے زینہ کیا ہے تمام لوگ حضرت عمر کے دربار میں پہنچے اور وہ عورت بھی پہنچی اور اس عورت نے وہاں جا کر یہی بات کہی کہ آپ کے بیٹے نے مجھ سے زینہ کیا ہے حضرت عمر نے کہا ہے کہ اگر میرے بیٹے نے زینہ کیا ہے تو جو زینہ کی سزا سب کے لیے ہے وہی سزا میرے بیٹے کیلئے بھی ہوگی چنانچہ حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا کہ میرے بیٹے کو سو کوڑے لگا دیے جائیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جا رہے تھے تو ستر کوڑے ہی لگے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا اب لوگوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا اور آپ نے سو کوڑوں کی سزا مقرر کی تھی جبکہ اس کو ستر ہی کوڑوں میں انتقال ہو گیا حضرت عمر نے کہا کہ عمر اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا تیس کوڑے ابھی باقی ہیں تیس کوڑے اس کی لاش پر مارو ایسا انصاف کرتے تھے کہ سو کوڑے کے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا لیکن خدا کا حکم پورا کرنے کے لیے اس کی لاش پر بھی کوڑے لگوا دی اس بیان کو لائک کریں اور اس بیان سے متعلق اپنے خیالات ہم سے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں خیر کی بات شیئر بھی کریں